اور کوئر پریزنٹیشن دینے کے لیے بلائی بیٹھک میں سی ایم یوگی نے لال اور نیلی بطی کے سمال پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہوتا نہیں لگانے کا فیصلہ سرکار پہلے ہی کر چکی ہے اور اپنے فیصلے کے حساب سے سی ایم یوگی نے خود اپنی گاڑی سے لال بطی ہٹوا دی آپ تصفیروں میں دیکھ سکتا ہے کہ سی ایم یوگی کی گاڑی سے لال بطی ہٹا لی گئی ہے لیکن سی ایم کے آدھوش کے باوجود ابھی افسر نیلی بطی ہٹانے کے لیے تیاد نہیں ہے ہرمتی جی خود کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سو تیس کروڑ جنتہ کے پرمک سیوک ہیں اور سیوک کا الگ سے کوئی آئیڈنٹیوکیشن نہیں ہونا چاہیے لال بطی جو ہے وہ ایک سٹیٹس کا سیمبل تھا تو اس کو ہٹانے کا میرنے ہوگا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر بھی اس بات کا ایک طریقے سنڈر اسٹینڈنگ مڑائی ہے کہ ہم اس کو ہٹا لیں گے لال بطی اور نیلی بطی کو لے کر کہ بھلے ہی مکش منتری یوگی آدیتنات نے ایک آدیش جاری کر دیا ہو لیکن افسروں اور منتریوں پر اس کا بلکل بھی اثر دکھائی نہیں دے رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ویدھان صبح میں ہوں اور باقیدہ میں نمبر کے ساتھ گاڑیوں کو دکھانا چاہوں گا کہ اس پر لال بطی کا استعمال بلکل ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ باقیدہ پریس نوٹ بھیجا گیا تھا سرکار کی طرف سے یہاں پر کہ اب سرکار کے جو لوگ ہیں وہ نہ تو لال بطی کا استعمال کریں گے نہ ہی نیلی بطی کا استعمال کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لگاتار گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں سب پر لال اور نیلی بطی لگی ہیں یہاں پر ایک لال بطی ضرور لگی لیکن اسی اوپر کیپ لگا دیا گیا ہے لیکن یہ کیپ تب لگایا جاتا ہے جب اس پر ادھکاری نہ ہو کیونکہ یہاں پر لال بطی ہٹانے کے آدیش ہو چکے ہیں افسر اور منتری جو ہیں وہ اپنے لال اور نیلی بطی کا موہ جو ہے وہ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں جبکہ مخمنتری نے آدیش دے دیا ہے کیا مصطفیٰ کے ساتھ ویجی مشنڈے نیوز لکھ نو اور یہاں ہم کہیں گے